اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 26 نومبر کو ہنے جانا ہے بہت بڑا مناثرہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور مفتی حنیف قریش صاحب اور یہ تاریخ بیان کرنے والے اویس ربانی صاحب نے نہ مفتی صاحب سے عزازت لی ہے نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے عزازت لی ہے پھر بھی مفتی حنیف قریش صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ مناظرے کے لئے تیار ہوں میں جھیلے میں اکیڈ میں آوں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک فتنہ ہے تمام بریولے عوام ہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو فتنہ کہتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی بابوں کو نہیں چھوڑتے ہیں پہلے آپ مفتی حنیف قریش صاحب کا وہ بیان سن دیجئے جس میں انہوں نے کیا کیا مناظرے میں باتیں ہونے والی ہیں وہ ساری باتیں انہوں نے پہلے ہی پورڈوکیسٹ میں بیان کی ہوئی ہیں یہ سن دیجئے آپ میں نے واقعی دعوت دی ہے مرزا صاحب کو کہ مرزا جیل می صاحب وہ آئیں اور بیٹھ کر وہ جو آل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں کو وہ گستاخ رسول کہہ رہے ہیں وہ ختم نبوت کا منکر کہہ رہے ہیں اور علماء کے اوپر جناب وہ اس طرح سے زبان استعمال کر رہے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف وہ فرقہ واریت کے حوالے سے کہتے ہیں فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے فرقہ واریت کیا چیز ہوتی ہے بھئی یہی تو ہے کہ آپ کسی کی مقدسات کسی کے بزرگوں کے حوالے سے گندی زبان استعمال کریں وہ کون سے لفظ ہیں وہ کون سے لہج ہے وہ کون سے انداز ہے جو مرزا جیل می صاحب نے جاریانہ اختیار نہیں کیا ہے تو اس حوالے سے بہرحال انہوں نے صوفیاء کرام کو سامنے رکھ کر ان کی انبارات کو سامنے رکھ کر انہوں نے پوری امت کو جناب ختم نبوت کا منکر تو اس حوالے سے بلکل میری ان کو دعوتیں مناظرہ کہہ لیں دعوتیں مباحثہ کہہ رہے مقالمہ کہہ لیں میری ان کو دعوتیں تو انہوں نے کہا کہ ہنجرین محمد علی مرزا صاحب نے بزرگوں کے خلاف خابرین کے خلاف جو ہے گندی زبان استعمال کی ہے اللہ حضرت نے یہی کام کیا اللہ حضرت نے علماء دیوبند کو بھی گندی زبان استعمال کی ہے وہہبیوں کو وہہبی یعنی دیوبندی وائلہ حدیث کو بھی گندی زبان استعمال کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مناظرہ کرنے کے لئے جہلے میکر میں آئیں گے تو انجنئر محمد علی مرزا صاحب سے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ مناظرہ کرنے کے قابلت رکھتے ہیں یا نہیں رہے اپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے ایمین نہیں دکھائی جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے آپ جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے کالا کوا کے لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کالا کوا وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے مطاور انبیاء جلد انتیس کے صفحہ نمبر چھے سو چالیس کو پر لکھلے گئے فرماتے ہیں ہاں سلامتی ایمان کے ساتھ عامال کیسے ہیوں اللہ تعالی کے انگرم سے امید میں فاصل نہیں ہے یہ جو اللہ کے علم میں سید ہے اللہ ان سے اس لن کسی انا پر کچھ کو احسان نہ فرمائے یہ جو آج مجھے کہتے ہیں تم سادات وہاں میں اڑھا رہے ہو وہ اپنے اندروں کو بڑوالا اتفاد لبریلوی کیا لکھے گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں اتن سید ہیں حقیقی سید جو اللہ کے علم میں ہیں اللہ کے نبی کی آن میں سے اللہ حضرت دکھتے ہیں اللہ اس کے کسی گناہ پر احسان نہ فرمائے ہیں وہ پنڈی کا ایک کالا کوا یہ صفحہ پیش کر کے پیشنے کو چھپا رہا ہے کیا لہر تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان سلامت ہو جتنا بھی گناہگار ہو امید واسق ہے تمینوں پہلا صحابی پڑھا اور قوم سے حدداری نہ کرو اس پر امت کا اجماع ہے کہ سید اگر رفضی ہو جائے تو سید رہتے ہی نہیں رفضی ہو جائے تو سید رفضی ہو جائے تو سید جو امام حمد رضا کو آگے سے سیدھا ہو کے آئے گا ہم اس کی دھچیاں پائیں گے کوئی پیر ہے تو اپنے گھرے اگر امام حمد اللہ پر علمی سے تکرائے گا تو پھر اسے ہی یوں ہی ہوگا جیسے دھتا سا پہ ہوا ہے یہ فتاوہ لزویہ شریف چھے سو اٹی سفا چھے سو اٹھتی الجواب چھے سو انتالی سفا سائل نے پوچھے سید کا کوئی بھی مشرب ہو سید ہو تو اس کو آگے چھٹی ہے جنت میں چلا جائے گا آپ فرماتے ہیں آج کل بہت مشرب ایسے بھی ہیں جو سریح کفر و ارتداد کے ہیں ان بہت مسلک کیسے بھی ہیں اس مسلک پہ بندہ جائے تو مرتد ہو جاتا ہے اس مسلک پہ جائے تو پھر کافر ہو جاتا ہے کیسے جیسے قادیانی نمبر ایک نیچی یہ سید احمد خان کا مذہب ہے جس وہ آلہ حضرت احمد کلی لکھتے ہیں رافی کیا بولا یعنی جو مذہب اختیار کرنا کفر اور ارتداد ہے اگر سید اس مذہب پہ جاتا ہے رفضی بن جاتا ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں اب سیادت اس کی ختم ہو گئی ہے سیادت اس کی ختم ایسے ہی کہا وہاں بھی چکڑالوی دیوبندی روموش مشرب رکھتا ہو ہرگز ہرگز سید نہیں ہرگز سید ہرگز سید ہر جیس سید شرط پر اللہ کی لانت ہو حلیف قریشی تمہارے شرط پر اللہ کی لانت ہو حلیف قریشی کو حلیف قریشی کو اور ہموں کو اقرار باتی صدا دو حلیف قریشی نامی رفضی ہے ساکر ہے اس نے جو سید نامر بن آس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی طعیر کیا ہے جو صاحب کیا ہے اس کے خلاف آج ابتالی کیلہ ربعی رسول اللہ تعالیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے درے تمام اس کی جلاس میں علماء کے جلاس میں یہ ایک ارداد پیش کر رہے ہیں کہ ہمیر کلیسی راپسی اس کو کورن گرفتار کیا جائے کانون کے فیٹرے میں لاکر اس کو گرفتار کر کے اس پر جو ہے کوئی ایکشن لیا جائے اس بندے کے پاس مت بیٹھو والا تواقل ہو اس کے پاس بند بیٹھ کے کھانا کھاؤ والا تُسالیم ہو اس کا کھانے پینے سے بائیکات کرو فائضہ مارے دفلا قرد ہو اگر یہ بیمار ہو جائے تو من جائیں تو مگر اس کی عیادت نہ کر کہاں امام عمل بن حمل کی سنیت اور کہاں آپ کے آج کے ریڈی میٹ مفقی ہوگی تاکہ خادری جاشت کنوں نے آج سلط میں انتشار کے بیٹھ موت اور حق دو گئیے حق دو گئیے فکر رضا کا پاسدار فکر رضا اور فکر رضا کے قریب بھی نہیں گئیے میں نے انڈیا کی ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے سیدابتہ کیا اس کا مطلب یہ پورا ڈیٹیل میں پتا چل جاتا ہے کہ افشرف جلالی صاحب بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں یعنی مفتی حنیف قریش صاحب سے تو مفتی حنیف قریش صاحب کو بڑھنا چاہیے ہمیں تو اپناوں نے لوتا گھروں میں کہاں دمتا میری قستی تھی رکی وہاں جہاں جہلیم ایکیڈی میں تھا چلو انہیں محمد ری بردہ صاحب نے کیا جواب دیا ہے دیکھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالی ہیں وہ سارے علما دے رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کیلئے بھی میسیج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناصبی سمجھتے ہیں بریلیویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلیویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سوال کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے یعنی کہ مفتی منیبو رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی تو یہ اس اپیسوڈ میں سے پہلی چیز میرا وہ دعویٰ درود ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے اوپر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ جیسے بریلیویوں کے لیے مفتی منیبو رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی دیوبند کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اہل حدیث کے لیے سینیٹر بلکہ آل ٹائم سینیٹر لانگست سرونگ سینیٹر 35 سال ہو گئے نا سینیٹر بنی آیا ساجد بیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور شیعہ کے لیے ساجد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ ہے نمائندہ شخصیت یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں نا تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی بات کریں سامنے بے کے بھئی میرے سامنے بین ہے نال تو آئیت اور حدیث یاد آجا نہیں ہے جی جی تو آئیت بزرگانوں بھی نہیں ہم دی میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں میں تو ایک ایک چیز سکرین میں دکھا دی سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو میں ایک سے بات کروں گا تم کہو کہ یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں دوسرے سے بات کروں گا اس سے تو مناظرے کا فن نہیں آتا بڑا لانچ کرو اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ ان کی خواہش کے اوپر میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھے لگایا میں کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو میں علمی دلائے رکھوں گا آپ بھی عوام کی دالت میں علمی دلائے رکھیں لیکن میرے سٹوڈنٹس کا موں بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان وسر سے دلاتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھتے گئے تو سی بیٹھو تو اڈے نہ لیجئے بیٹھ سکتے مونتے چھڑ دیو تو اڈے تجربے نہیں ہوئے اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو نیگٹیف تعریف ہوا تھا ریئر ٹائم جتنے لوگ آئے ہیں یہ آل موسٹ پہلی دفعہ ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعہ کیونکہ میں نے دوسری دفعہ آنے سے منع کیا ہوا ہے آپ بیسے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعریف نیگٹیف ہوا تھا آئے ہونا دار تھا لے مولویو اور کبھا منوکہ دیانی میں تو اڑا زخم چھلنگا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کینسر بنا کے رکھ دیا گا منوکہ دیا نہیں کہنے ہو پہلے اور لوگ سن پائی اون واسطہ کسی اور بندے نال پہ ہے تو اڑا جڑک چندے نہیں لیتا اپنی جیب سے کھلاتا ہے تو یہ ان کی خواہش تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کو لانچ کریں ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک پہ کر دیا مجھے یہ جھوڑتے ہیں غلام عامد قادیانی دجال کے ساتھ تو بھئی غلام عامد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمیندہ شخصیات سامنے آئی تھی پیر میر علی شاہ صاحب اسی طریقے سے سناولہ امرسری اہل حدیث کی طرف سے آج کی دن ہے تمہارے نمیندہ اگر تم یہ سمجھ دے ہو کہ میں اتنا بڑا فتنہ ہوں ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پہ جب برا وقت آیا غزوہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا صرف اسی بندے ساتھ رہ گئے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نکل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی اس مشکل وقت میں جب بارہ ہزار کا لشکر چھوڑ گیا نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑے ہیں اپنے خچر پہ سوار ہو کر میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آؤ نہ تم بھی میں ہوں مفتی منیب ہاں بریلویوں کا امام کوئی شک نہیں نکل انجینئر بائر انجینئر جناب آپ کو یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا میں ہوں مفتی تکی عثمانی دیوبند کا امام تکی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں اڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے اس طرح استقبال ہوا جیسے امام انیفہ قبر سے نکل آئے ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آج بڑا وقت ہے پھر کون پہ نکلو اور آؤ دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا تانمی رسول اللہ کا جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئی ہیں بھئی تمہاری کتابوں کی تو سیائی بھی خوشک نہیں ہوئی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواب علمیوں سے کہ تانمی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اور منواب دیوبندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے اببینے نہیں پڑھوایا تھا آپس میں ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انہوں نے پڑھوایا تھا بیلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اہل حدیث کو شوق ہے نکالو ساجت میر صاحب کو اور اگر اس کے بھی میں نے آسان کر دیا ہے اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں یہ بزرگ ہیں آنی سکتے ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں ویڈیو ویڈیو ٹویٹیں تو ہی ڈلیٹ کر دیں گے ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوہ ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے اس کی جیت میرے فرقے کی جیت اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا یار اتنا آسان کر دیا اور کیا کریں اور یہ بھی ان کی خواہش میں میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے کوئی خواہش نہیں آہ بھائی جو میری تصویر لگا کے ہزاروں کے ویوز لیں ویسے سیکڑوں لوگ بھی نہ انہیں دیکھیں مجھے کیا ضرور ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی مجھے بتائیں ہاں تو بھائی لوگ کہہ رہے نا کہ انجنئر بھاگ رہا ہے انجنئر نے جو پہلی بار زبان دیے اسی زبان پر وہ اڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے کا آئے کہ بڑوں کو نکالو کیونکہ وہ بڑے ہیں ہمارے بیوائی اب وہ سکولر بن چکے ہیں بڑے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فیتنا ہے فیتنا ہے تو فیتنے کے کلپ تو بڑوں کو باہر آنا چاہیے چھوٹوں کو نہیں چھوٹا اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں مناظرے کے لئے تیار ہوں اور چھوٹوں کو مناظرے کے لئے انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی اپس آؤں گا فیتنے سے لڑنے کے لئے یعنی انجنئر محمد علی مرزا صاحب کو فیتنا کہہ رہا ہے اس کے خود ہی مطلب لوگوں میں مہلو نہیں ہے اس کو خود ہی وہ کالا کوا کہہ رہے ہیں اس کے پر لانتیں کروا رہے ہیں مفتی حنیب قورش صاحب کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے فرقے والے ان کو قبول نہیں کرتے اگر یہ انجنئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹیں گے بات بھی کریں گے مناظرے میں تو کوئی حارتہ جیتا نہیں ہے وہ تو بس ایک ڈراما ہوتا ہے لیکن پھر بھی اشرف جلالی مفتی راشی اور جو چھوٹے چھوٹے مفتی ہیں نا انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی خلاف فیڈیو بناتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ اس کو کیا علم ہے یہ کارے کوئے کو کیا علم ہے یہی بات آئیں گے آخرین اینڈ میں یہی ریزلٹ نکلنے والا ہے اسی لئے انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی خواہش کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بڑوں کو بٹاؤ جب مفتی مونی بور رحمان صاحب سے مناظرہ ہوگا تو کوئی بندہ مائک کلا لیے نہیں کہے گا کہ مفتی مونی بور رحمان صاحب گلت ہے مفتی مونی بور رحمان صاحب رافضی نہیں کہہ سکتے لو کیونکہ مفتی مونی بور رحمان صاحب ہیڈ ہیں تو لیڈر کو ہی چاہیے کہ وہ لیڈر سے ہی لیڈر ٹکر لے اور لیڈر آئے بات کرے مناظرہ کرے جو کرنا ہے کرے اور ایک کہے کہ میری جی فرقے کی جی میری ہار فرقے کی ہار یا وہ کسی سخص کو مغرر کرے یہی بس انجنئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے جزاپا پہ بہت